پاک پتن میں پاکستان سوشل ایسوسییشن سہارا ویلفر فاؤنڈیشن اظہار نو پاک پتن اور ابطلق نیوز کے ذریعہ تمام مرہوم نات گوش شائر چوہدری کرم علی کیفی فریدی کی یاد میں الاسدیہ کمپلیکس فرید نگر پر تازیتی ریفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی کثیر تعداد جن میں حکیم لطف اللہ مفتی زاہد اسدی شریف ساجد نوید آجز ڈسٹرک اٹورنی چوہدری شابان نسیم محمود ہوتیانہ ایڈوکیٹ رانہ اور انگزیب بکار فرید جگنو اور ڈاکٹر میوش کیفی وسیم اکرم سمیت شرکہ نے شرکت کی مکررین نے مرہوم چوہدری کرم علی کیفی فریدی مرہوم کی عدبی اور شائری کی خدمات پر ان کو خراجی عقیدت پیش کیا مرہوم کی یاد میں نکات پسیر ہے اور اس کا اکمام پاکستان سوچل ایسیشن سہارہ ویڈفری فارمیشن اور انگیز سے اندھاری نوم کا اپنے کیا ہے ہمارے آج کے اس پروگرام کی صداف کرنے ہیں جناب ماروز ہمارے جالیم ہرام جب شیخ کو بو ساہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جس ملوچی نمائے میں نفرت نروج پر بن کر زمانے پر میں وہی کیاری آ رہے بن کر زمانے پر میں وہی کیاری آ رہے ایک دھوم ہے جس ہی کے دن ابران آ رہے جس نے لکھی ہے میں بھی کے دے ہو اور یہ شہر راج برزمت نے اعظام کر رہا ہے ان کا کنانے باقی سائے پہلے ہیں قل یا قلتم تحبون اللہ من تذکرونی يحملكم اطلاق ویغفر لكم دنوبكم واللہ خور رحیم جس نے لکھی ہر آلی لے حرور کی اس کو تو جینے مرنے کے اتوار آ گئے اس کو تو جینے مرنے کے اتوار آ گئے ایک دھوم ہے جس ہی کے امراض آ رہے اور اس کا کہاں کا واپس ہے جس کو یقین سمجھے سے کیفی ارگ لو جس کو سمجھے سے کیفی ارگ لو بان کر دو جہان کے ستار آ گئے بان کر دو جہان کے ستار آ گئے لوگ دیکھ لوگ و احمد مفتار آ گئے ایک دھوم ہے جس ہی کے امراض آ گئے اللہ اللہ ہزا دو جہان کے امراض آ گئے انیس سار میں ایک میں نے شیر پر بیٹا ہے وہ آدمی ہزا کیا لگا شہریں شہریں مہتی ہوئی قلی ہے جہاں کی سہاں شہریں شہریں مہتی ہوئی قلی ہے جہاں کی سہاں اور بتائے کاجائے اندر مریج ہے جہاں کی سہاں اور بتائے جس کے ساتھ اور اور بتائے ہندت مریج ہے کہ جس ہاں شہریں اہل سنت ہیں شہریں اہل سنت ہیں اور باہے سے فکرِ پاک پتن شہریں اہل سنت ہیں اور باہے سے فکرِ پاک پتن مدہِ ہمیں باہے سے چھوڑی کاملی تیبی صاحب کے جناب بسیم وقم صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے دوسرے پرمانے دار سنت ہیں ڈاکٹر ایمت کے شادی ہاں موجود ہیں اور بسم اللہ الرحمن نے میں کیونکہ دوست کا بھی نہیں صرف ہمارے دار سنت ہیں جناب نبیر آج صاحب جناب جناب جلدہ 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 اور جناب جناب جلدہ 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 اور کاملے سادہ جناب جلدہ نبیر آج جلدہ 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 ملشتہ مطلب جلدہ 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 تفوہ جلدہ 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 اس مح이시تہ کے stop جلدہ جلدہ بھائی 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 محیم 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 محی موسیقی 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 رہ جانے سنجا ڈیرا دسے چار شفیر میرا ترگیہ پیلی جیفی میرا گلی مجری جانت دیری واپس دیرا نچرلی تیری رہ جانے سنجا ڈیرا دسے چار شفیر میرا ترگیہ پیلی جیفی میرا تو پادا یتورتا سوگیا جلدی کی زنین اور ٹھوگیا کبری کبری پاک ٹھوگیا لانکے دنگی والا سنجا دسے چار شفیر میرا ترگیہ پیلی میرا لیکن آپ نے خاندان کو یاد کردے کہ جو جگہ کردے ہیں بڑی خوش کردے ہیں چند شیئر میں بجائی دے کہ ہمدان ناتما 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 تیرائے سرمایا ہمدان ناتما 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 تیرائے سرمایا دنیا دے تیرائے ہمدان نمات تیرائے سرما تیرائے تیرائے سرما تیرائے سرما موسیقی 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 اگلے شاید آپ کی صداد بھی فرمائے ہیں اگلے شاید آپ کی صداد بھی فرمائے ہیں محبتوں کا جمال کیفی محبتوں کا جمال کیفی کمار کیفی کمار کیفی نگارِ حُسنِ خیار گیا پی نگارِ حُسنِ خیار گیا پی مونات کوئے شہِ مدینہ مونات کوئے شہِ مدینہ مونات کوئے شہِ مدینہ مونات کوئے شہِ مدینہ مو ختمِ فن میں جڑا نگینہ مو ختمِ فن میں جڑا نگینہ کسی میں سوزِ بلال گیفی کسی میں سوزِ بلال گیفی ہمار گیفی نماغ جمالِ مدحد پہ ایک مقالہ جمالِ مدحد پہ ایک مقالہ شرابِ مدحد پہ ایک مقالہ جمالِ مدحد پہ ایک مقالہ شرابِ مدحد پہ ایک مقالہ مدحد پہ ایک مقالہ وہ ایک جونوں ہوں ایک ستارہ وہ اس کے ساتھی پہ ایک شمارہ مونات صاحب وہ اس کے ساتھی پہ ایک شمارہ کیا بات ہے جمالِ فن کا مستہارہ جمالِ مدحد پہ ایک مقالہ اور سفیرِ عشقِ رسول ہے وہ سفیرِ عشقِ رسول ہے وہ غبارِ بابِ قبول ہے وہ سفیرِ عشقِ رسول ہے وہ غبارِ بابِ قبول ہے وہ مہکتہ قلفت کا پھول ہے وہ مہکتہ قلفت کا پھول ہے وہ چراغِ بسمِ خیال کیتی کبار کیتی اور وہ ایک مصدف وہ ایک شائر ہے وہ ایک مصدف وہ ایک شائر ہے وہ دشتِ طیبہ کا ایک طائر ہے وہ ایک مصدف وہ ایک شائر ہے وہ دشتِ طیبہ کا ایک طائر ہے یہ مانتے ہیں سبھی دوائے ہیں یہ مانتے ہیں سبھی دوائے ہیں وہ وسادِ قسمِ کوئی کمار کہتے ہیں مص другی یمن دے ہے نشان قسم کمار کہتے ہیں وہ ایک مہتار ایک حدیقہ وہ خوش کرینا مو خوش صحیحکہ وہ ایک مہتار ایک حدیقہ وہ خوش کرینا وہ خوش طریقہ ہے جس کی ہر بار خوش طریقہ ہے جس کی ہر بار خوش طریقہ ہمارا وہ خوش حساب کہتے ہیں ہمارا وہ خوش حساب کہتے ہیں دمار کہتے ہیں دمار کہتے ہیں وہ علم حکمت کا آسمان وہ علم حکمت قیلی علیہ السلام صاحب جو اسدار نانا رنگ میں یہ وہ پیشت پیش کرما رہی تھے اب میں زہاری پیال کے سلسلے کی در پتہ ہوں تو اس لب سے پہلے دوچار لائنے میں پیشت کر دیتا ہوں کہ جناب چوتی کرم ری اپنی پاک پتن کی اپنی روایت کا وہ درچتہ نام ہے جو دیس سال سے زائد عصے تک آسمانی عدب پر ستارہ وار جب ملتا تھا وہ شائد عدیم نصر نگار اور نام کو ہونے کے لاؤں خوبصورت نقید بھی تھی تقلیقی عدب میں انہوں نے ہم نام منکمک وزل قطعہ اور نظر کی طرح زیادہ توجہ کی انہیں کالب نے غیر سے بھی شکف ساتھ ان کی تیرہ تصادیب میں ایک بجموعہ کالبوں پر بھی بھگی ہیں امروڑو پنجابی دون ازبانوں میں نکھا یہ ہی نہیں اب کو اپنا سرائیتیں رکھوں کی ترکیب دے رہے اچھا تو ہمیں پاک وقت میں ناک کے اکبرین صاحب اکراب شعار کی سام میں شامل ہونے کا عزاز نہیں حاصل ہے سبحان اللہ یعنی پاک وقت میں ناک کی آپ یعنی کرنے والوں میں کولا نام شریف ہے اسے وہ پورے پنجاب میں ایک ناکو شائد کی پہچان حاصل کرنے میں نام یا بھوڑی نام اور مہدلہ مانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزاز بلا شکا مقبول ڈہلے تو سب سے بڑا عزاز ہے اور سبیت محسن ہے کہ ناکی عدم کے فروغ کے حمادے سے ان کی خدمات بار پر احسانت میں ضرور کبوریت کے شرف سے فیضی آپ شخص کی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ مہمان حوالی اکلابس عیسار و وفا شفقت و عسان اور انسان درستی کے اور صاف سے محفظ ہوں اپنے اسی مخلصانہ روحیے کی وجہ سے وہ اپنے ہم اثر شوراں میں منتاز کوئی نہ کوئی مہمان عدد سے تعلق کرنے والا ان کے تارمہ کا بھی نہ پہین پہین موجود رہتا ہے دعا ہے اللہ پاک محسوس کی ناکی اکنمات کے سدگے ان کی کامیں کو شکل کرنے تو اب میں عورت زیر آلہ بنید صاحب سے محطبی سکھوں کہ وہ فیل پر تشکیف لائیں چاہتا ہوں میرا جرینہ دوست خمال سوکر بر 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 پاک مدن کی سطح پر ایک ممتاز حیثیت کے حمل کے بلکہ پاکستان کی سطح پر اپنی فضاؤں میں ایک روشن سدارے کے باری مجھے 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 حجان ہے جبکہ حساب بہت میں لہت میں لگات کرتے سے خمال سوکر بر خمال سوکر بر خمال سوکر بر خود شہر بر سے دعوی تحسیم آسن کہ شائر میں ایسی نکسپیدی قرونتو پنجابی دونوں برگوں منفرد رہنے کیا دی اور کم ایک خاص اسلوک لے کر پاکستان بسکتہ دو رہے بیرشمال کی دعوی بیرشمال کی دعوی بیرشمال کی دعوی پاکستان کی بیرشمال کی دانب سے سرکو ایوارہ سکیے قرونتو پنجابی کی دلیر حضر اور نظم میں اپنے آنکھ مٹھایا اور سن فلاف میں اپنے ایک خاص لان پیش کی حضور سے پیش قیلت کے حسن سلا ایسا چین کیا کہ مرتے دم تک اس لشک کی دوری کو پکے رکھا اور اپنا آخر سفر حضور کی محبت اور ان کے وسیلہ نکسمت سے تیکھ مرہون کا مرہون قدبی دردیموں کی دانت ہے انہوں نے امیدہ ارباب فرید فرید کے ادبی تکدیم حضر طبیلہ ان کے کارلوں کے سینے بھی پاکستان سے اپنی خدمات سرہ جانت ہے اور شب روز ان کو حضر کی شما روشن بہتنے کے لیے خوشنہ ہے وہ فرید کے تکدیم کے باری سرد رہے انہوں نے مجھے دوستوں کی مشاہد سے سینیر نیت سرد کیونکہ پاکستان کیونکہ ادب کمیلہ کے سینے نیت سرد درسترکٹی اور آخر مجھے سرد اور بری محبت اور میرے ساتھ تعلق مجھے آدھ نباتے ہوئے مجھے خضر قبیلہ درستر مجھے ادب کمیلہ اور ادب کمیلہ کیا مجھے 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 نام پر دنوں میں بیورد آتے جو ملک پر ملکی سنہ کے مشاہدوں کی ستارت کرتے یا میں ہمارے مجھے مجھے مدوکیہ درستر فدر نام پر ان کی بیتنا فرماد اب ان کے بدلت مجھے ساتھ کرنا تا ہوگا پھر کبھی موقع میں نتوکسیر درستی داروں کرو لگے کہ اس محبت اس سے ستشار اپنے آپ کو والہنہ اقرار اضحار کا مستق کرتانا اور فن ناغ میں کمال اصلا تو حید و رسالت کا اسبات اعلان کرنا محبت رسول قریب کے نمی شہد ممولی بات نہیں ان کی شریعی تقریقات پر رضا جاتے تو حید و عشق نبی قریب کو وسط خلوس نہ صرف نباتے رہے ہم ہم کے پر ڈ知 ڈر شو los … اور مستقر سماعتی رہتے ہیں اور اس کو سوکے اس تصدر کا وہاں اکرام و ادھار بھی غیر مسلم تو اپنے کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا دی اُن کشبخت میں آپ کو شہرہ میں شماعت ہوں گے انہوں نے اکرام و ادھار سے اپنے اور مجھے مسلمان کے دینی نظمان کو ساتھ ساتھ بھی تکمیل تقسیم کا سواگ کرتے ہیں اسلامی تحقیم سے معاشروں نلکوں اور زبانوں میں نہ کوئی انہیں اسمان کو ساتھ ساتھ کا بلیگ دلیل منظر ہے اور دلیل میں ہم دلیل ساتھ منظر فرمائی کہ باعث تخلیقِ عالم باعث تخلیقِ عالم آپ کی ذاتِ عظیم باعث تخلیقِ عالم آپ کی ذاتِ عظیم خل کے آدھا آپ کا کہتا ہے خود رب کریم آپ کی تاریخ آدھا سورہِ کاؤسر میں ہے آپ کی تاریخ آدھا سورہِ کاؤسر میں ہے خوبیوں کا اس وقت آپ کے پیتر میں ہے اور ایک چیرے یہ کی رہی اور ساف کا ہوتا ہے وہاں سے آغاز کی رہی اور ساف کا ہوتا ہے وہاں سے آغاز خدم ہوتی ہے جہاں فکر نظر کی سرحد اور اسی بات کو اسی بات کو جناب خدابی کرنے میں سورہِ کاؤسر میں پیش کیا ہے کیوں پیش کیا ہے کہ تیریا صفتہ ایک سمندر تیریا صفتہ ایک سمندر کی تیترہ اگر میں تحریف کہ تیریا صفتہ کاؤسر میں تحریف ناپ میں ہمیشہ اپنے دلتے بات کو اس ساسات کا واڑھرہ اتحاد کیا ہے وہ اپنی ادادی زندگی میں ایک کچھ تباہ نرم دل اور واشتا کیا صاحب سے معاشرے میں اس طریق سے جنہوں میں چلی مسئل کی ان کی بات ان کی اولاد اسی ساکتے کرتا اس نے اطلاع کیا انہوں نے اپنی اولاد کی قریب تربیت میں خاص نوجود اور انہیں لحاظت کا ایک ذمہ دار سہی بنایا ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی محناز پر پسکتے ہیں یہ بات بھی کاملی دکھ رہے کہ سوالی معاشرتی اور سیاسی موقع پر مرہوم کی دوتر ملتما نے بھی اپنا قریبی کے قائد آیا میرا اون کے ساتھ دوستہ چاریس بسوں کا دوستانہ تھا زندگی میں ایسے بشمار واقعات ہیں جن کا اگر ذکر کی ادائے تو بہت بہت ترکار ہے انہوں نے اپنی ایک مثالی زندگی بسن کی اور اثانت محبات پا گئے زندگی ہر حضور کی غلامی کا کام کرتے رہے قلعہ روزے قیامت حضور کی حفاظت انہیں ان سے حمدرات کرے اور جنہوں نے فردوس میں امدگا پائیں ان کی اثانت محبات کی اور بے پیار یہ چند اشراعات واقعی میں اس کا رہا ہوں تیرے دن جذبات کی برسات بھی تیرے دن جذبات کی برسات بھی لک گئی ہے جن کشہ حرات بھی تیرے دن جذبات کی برسات بھی لک گئی ہے جن کشہ حرات بھی اچھا گیا ہے ہر طرف دیل ساتھ ہو گئی ہے جانی تاظیرات بھی سبڑنی سے ایک ان نموں کے اس پاس کیا خبر بڑھائی گی افراد بھی جب مشرق جن مشرق لمحہ برنا ہو زکی شاید انہیں کرنی بھی بہت زکی شاید انہیں کرنی بھی بہت زکی شاید انہیں کرنی بھی بے بات بھی اور وقت ہے تکرس واقعات کا رو گروہ ہے نار کے ری ذاتی تو وہاں وقت ہے تکرس واقعات کا رو گروہ ہے نار کے ری ذاتی یوں داگر پر 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 دے گئے کیفی کے یوں داگر پر پر دے گئے کیفی کے وہ سخیرہ ہونے جب لتا ہے دوستنام سے پاکش ہے یہ مہت سیر قانون جانے میں تدریب ہے اس پر کوئی ایک نوستی ایسا تھی جو اپنے ماملی مقصد بولایا ہوں مخصصیر آپ جانے یہاں پیزاری آنکھر ہے نپالی مولی ہے آپ طرح چینل کے لیے اور یہ ایک سسٹر کے لیے ہو سکتی ہے ایتھر نمی کفتوں کو اس پر شاہدنی ہو سکتی ہے آپ جتنی بھی کفتوں کو کریں تو باکتا زیا ہوگا آپ باکتا رہنے آگئے مخصصیر آپ جانے کفتوں کو کریں مخصصیر آپ کو کفتوں کو کرنٹی کے لیے لگے دیں تاکہ آپ اس کو پرنٹی نہیں دا سکیں یہ پھر درخواست ہے مقام عطا فرمائے ان کے درجات فرمائے اور ان کے نوات اقین کو ان کی اولاد کو ان کے نقشے قدر اور ان کے نام کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شائر حدید تب تک زندہ ہے جب تک ان کے الفاظ زندہ ہیں اور کربولی کیفی صاحب کے افاظ سارے کے سارے کیونکہ اس سرکار سرکار عطا فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ادا ہوئے ہیں تو وہ جس محفل میں جہاں پر بھی ادا کیا جائیں گے ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دیروں میں رہے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گی آخری ملک کے لیے ایک شیئر کے مچھران کچھ سادا سے پھر اتخی بدل گئے گی مچھران کچھ سادا سے پھر اتخی بدل گئی ایک شاہ سارے شہر کو بیران کر گیا ایک شاہ سارے شہر کو بیران کر گیا میں ایک ملاتا کیا دعوت کروں گا جناب مہدرم براہ حیدر ساکیم صاحب ہماری بہت ہی مہدرم چیئرمنٹ سیوری اسوسییشن پاک پتر جس طرح کے مہدرم چیئروں کے جبنو صاحب اور میرے بھائی جانگیر صاحب پکھر گئے ہیں اس کے بعد میرا قیادر میں اپنے عرفات میں بہت سادا سے پھر ہوں جو کیفی صاحب کے بارے میں میرے ذریع میں ایک تصویر ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا حضر کمال ڈاکٹر حضر کمال صاحب میرے دوست نے بچنا بھی ہے ان کے ساتھ مراکاتے رہے ہیں یہ بڑی شروع شریف اور شریف صادت صاحب میرے دوست کے بارے صاحب میں یہ سوالے سے ان دنوں کی دوستی کی وجہ سے کیفی صاحب کے ساتھ میں گائے بگائے ملاکات سب سے پہلی جو ملاکات میں کیفی صاحب کے ساتھ بھی یقین کرے میں حیران رہا بعد میں دوسری ملاکات کے بعد انہوں نے ایک مشکوکوں کی ہم دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے کوئی نقوش نہیں چھوڑے میرے ذہن پر اپس ہوتے ہیں دوسری دفعہ یہ حضر ملاکات کے پروگرام تھا اس میں دوستوں نے مجھے بھی پرائے پرائے گیا وہاں کیفی صاحب کی اپنی خود اور ان کے بارے میں دوستوں کی خود جب سنی یہی کریم کا جو قادمی رہے دین میں بڑا میں آج بھی ان کے لیے محبت اور احترام کے جدبات سے بڑا بڑا ہوں اور آج یہ ثبوت ہے کیفی صاحب کی خوبصورت شخصیت اور کامیاب شخصیت ہونے کا کہ جو گناہ نے ورسات چھوڑے ہیں وہ اپنے بات کے لیے حقیقی حقیقی محبت رہے جہاں بیٹھے ہیں اور وہ ان کی شخصیت کو پرموڑ کرنے کے لیے ان کے ساتھ محبت ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو وقت کو دانا رحیثیت باپ جو تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت باپ تھا کتنا کامیاب باپ تھا کہ انہوں نے شاہدی بھی کی سبر بھی کیے اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو سیاستدان ہو گئے یا سوشل برگر ہو گئے شوراہ کے ساتھ کے لوگ ہو گئے یا اپنی فیملیز کو بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایفی صاحب کا کمان تھا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو بھی اس حد تک مطمئن رکھا ہے کہ وہ آج ان کی محبت میں سرشاہ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے اندر یہ شدید خانش ہے کہ وہ اپنے باپ کی محبت بھائی اور اس خوبصورت شخصیت کے جو پہلوں میں چھپے ہوئے ان کو بھی وہ نمائع کر کے دنیا کے سامنے پیچھ کریں یہ ایک واضح طریر ہے اور بہت بڑا ثقود ہے کہ کیبی صاحب ایک آج کے رسول کامیاب انسان کامیاب شاہد اور ایک بہت شدید اور کامیاب باپ ہوں گے کیون کی اولاد جانب کے لیے اتنا بڑا ایک قدم دے گئے اور سٹیپ دے گئے گئے کامیاب بھائی کامیاب شاہد شاہد موسیقی 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 بات نہیں ہو جانتا چوری صاحب کے بارے میں ہے نقصہ نقص کے اطفال گھردے کی اس طور میں وہ شخص نہائیت دیننار نہائیت کاملو ساج نہائیت پیزن ساج نہائیت شفیق نہائیت نفیق اور بہت اچھا چوری صاحب کا دل جو تھا وہ دیکھو ایک خدا اور اس کے مصطفہ سے مطلی تھا چھوٹی سی بات ان کے بارے میں ہوتا ہوں کہ آسکر صوت تو وہ تھے آپ بھی جانتے ہیں ایک دفعہ ان کا گریہ دارے میں آنا ہوا بیٹھے نہیں کرتے کب سے پتی رہی میرے سکول میں ایک ایسی اور کام کرتی تھی تا قربا جو زبان سے نمی تھی کیسے جو اس پر دیکھا فرق ہو تو کہتے بھی یہ بھائی کیسے جڑے ہی میں پر یہ ہنکام کرتی ہے کہتے بھی اس کو بڑا ہو جنرل میں یہ نہ تو سوچ سکتی ہے نہ یہ بول سکتی ہے تو یہ ایک دم وہ پرسی سے ایسے کھڑے ہو گئے کہتے سر مجھے آج میری کمیشتا چیز ملی کہتے میں مدینہ میں کیا رہا تو وہاں ایک گری میں میں نے کنگلی اور تو کچھ روپیہ دیئے تھے تو اس نے وہاں بولی نہیں تھی مجھے ہاتھ سکت دعا دی تھی تو میں کب سے اس کلاش میں تھا کہ وہ ہی اور تو مجھے مجھے دے وہی میں پیسے دوں اور وہی مجھے دعا دیں اور جب وہ لے کر وہ ایسے سے کر دی گئی کنگ زبان سے تو چوہر صاحب کہ آج مجھے مدینہ جانتا ہے جن گلے میں میں باٹھ کے ماں میں جو تو اس عورت کو میں نے پیسے دیئے تھے بیٹھا بھی نام دیر میں مدینہ کو پہنچتے تو ایسے انسان کے بارے میں کیا باتی ہے جب باق کے روپے دیکھتے ہیں ایک بہت چکی بہت اچھا باق جو خان کے روپے دیکھتے ہیں تو میرے کر میں جتنا ہماری بھائیوں کی طریفیں کرتی ہیں شاید کوئی خاتون بھی اپنی طریف نہ کرتی ہو وہ ہر پہن سے ان سے اتمنتی ہو اولاد جو بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ قبیہ بس سرمایا ہے بہت اچھا سرمایا ہے ہماری انہیں اٹھے سرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کریں شاید ہوتا بھی بہت سوگیہ تلیخہ میں تو زبان سے میں شاید نہیں دو چار ساتھ دکھ رہی ہیں کہ جانے والے یاد تیری ہم کو بہت تڑپائے گی جب بھی آئے گی یاد تیری یہ آنکھ ہم ہو جائے گی بھرائے بھی بھلے گی نہ بھلائے بھی بھلے گی نہ شفت تیری حفت تیری رہن مہیوں سے تیری منظر ہمیں مل جائے گی اللہ تعالیٰ مہددہ سے ہوں ان کی قبل پہ کربٹ کربٹ رہن کہ اللہ بھی شوہ رہا کو لیانا اسی دنیا کہ وہ عاشقی رسول اور قرآمہ نے رسول جی فرسنوں کا نام ہے تو اللہ تعالی ہمارا بھی قرآمہ نے رسول کی فرسنوں کا نام دلی کر لیا اور ماری ورشاہ کا اسی نام دل جائے اصل ان کا جو برسہ ہے جو عدوی اور شریع برسہ ہے اس کو تو اس کے متعلق تو کسی کو کوئی بات دیکھ چھپی نہیں لیکن جو اصل جو دینہ سرمایہ وہ اولاد ہوتی ہے اور جو اس نے اولاد کی تعلیم درگیتی وہ ہائیلی کوائیلی فائیل ہے اور کہہ کہ صاحب کے یہ جو بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو وہ جو تو نا جو بیران محفل ہوتی تھی اس میں جان ڈال دیتے تھے اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ زید اصلی صاحب آلمین ہیں ان کا کیا حکام ہے ان کو محفل میں کیسے بنانا کیسے بٹھانا ہے ان کو پتا تھا اس کو میں کیسے بنانا کیسے بنانا کیسے بٹھانا ہے یہ جو ہے یہ ایڈکرٹیا لاوفیسر اس کو میں کیسے بنانا کیسے بنانا کیسے بنانا ہے وہ مجھے نہیں محفل میں جان ڈال دیتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بڑے احسان آدم انسان تھے وہ کوئی اس کے ساتھ بڑائی کرتا تو اس کو بڑا کیا رہا کرتا تھا ایڈکرٹیا لاوفیسر تھا میرے احسان آدم پھرا جسے پھانا تھا میرے ادھے پوسنگ کی مطورت سے ڈال میں تو انہوں نے ایڈکرٹیا دیا میرے میرے میں پھر میں رہے بڑے واہدون کیوں گے کہ، کرنا نے کہہ دیا ہے میں ایک نمیسر تھیے ہیں وہ میرے دوست نے نام سخت ہے وہ میرے قزن تھی تو میں ایک ساتھ گیا اور کما دیا تو وہ بڑا میرا شد نے Sixty میں کہا کہا جس میں کون سی بات ہے تو میرے بھاہی ہو تو میں نے کون سے کام کیا یہ تو میرا فرصتہ جو میں نے لا کیا تو اس لئے میں مجھے ایک کتاب گفت کی تھی آج میں میرے پاس ان کا سرمایا ہے تو کیونکہ بکت بڑا تھوڑا ہے تو ویسے بھی ان کے انطلق پر اظہار کرنا تو ان سے اتری محبت میں بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ترجاع کو براند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے نقشے خدم پر ان کے اولاد کو جلنے کی توفیق ادا کرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی جس اندار مطالیت اور ترمیت کی وہ ترمیت اور اس کی مطالیم ہے اس کے قصد کا یادیہ بن گئے آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اولاد ہیں ماشاءاللہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایک ادارہ کی حصیٰ دکھتے ہیں اور آج میں وہ اعلان کیا گیا ہے کہ گرمیٹی کیفی فانڈیشن کا آراز کیا جائے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پار قتل کے باسیوں کے لیے یہ بھی نیمت سے کم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پار قتل کو ویران کرنے کے ساتھ ساتھ آباد میں کر گئے اب ان کی بیٹے ہیں ان کی عباد ان کی بیٹیاں ان کی فیملیاں ان کی نشرتیز میں چلتے ہوئے جہاں وہ ایک بھمبہ تھے اب وہ ایک گمتہ کی شکل میں ان کی خدمات ہیں ان کی مقاشی ہیں ان کے سفر کا ان کی آغاز کیا تھا وہ انشاءاللہ کا مقصد ہے کنسے گا ماشاءاللہ مختلف صاحب کیا ادرسلیف فرمایا ہے آدم نے اتہائی کوشش کی کہ رونا کے حوالے سے جوک کے پرگراموں میں قولتی ہے ہم نے مختلف احتیاط کے ساتھ مختلف سے دوست ہوئی ہاں رولا کے ایک یہاں پہ درزلیف فرمایا ہے ہم نے کوشش کی میری کوشش رہتی ہے کہ جب بھی پاتھ بطل کہ کوئی نامی دوست جن کی خدمات ہیں جب دنیا سے ریل کر جائے جن کی خدمات کو قراجیاں کی بیش کرنی کیلئے ہیں ہم نے اپنے حصہ ضرور دانے ہیں سب لوگوں نے ہم سب ریفور ہو جانا ہے یہ سفر جاری ہے مہا جاری ہے اس کی تطویل ہونی ہے تو میں سبھی توکر کردنے کی کہہ سب آج زندہ ہوئے ان کی اولاد کی شکل میں جس سے آکے بڑھے گے اور پھر دنیا کی عباد کی شکل میں ہم کی انہیں سب روز رکھے ہیں ادبیو قلعہ کے اور انہیں روز 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 ہیں ہم سباجی تطریمے ہیں یہ ایک ورسہ ہے پاکتن کا جنہاں محیود ہے تو میرے پاس بڑی تفصیلی انہیں تحلیل تھی کہ میں اپنی حاضرین کے حوالے سے یہاں سب روز بڑھاتا باہر آواء یہ ایک صدقہ جاریہ شماع شروع ہوا ہے یہ صدقہ جاریہ جاریہ ساری رہے گا انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے اب ان کی اولاد کی شکل میں یہ جتنی میں نیک عمل کریں گے ان کی لئے صدقہ جاریہ ہے اس کے بعد جو مشن آگے تدبیم کیا گیا ہے کہ انہیں تخلق کا وہ آپ جاریہ ساری رہے گا بہت کم لوگ انہیں کوئی قسمت ہوتے ہیں جس طرح مفتی نومد زائد اس کے ساتھ ہیں ان کے بعد سے وہ صدقہ جاریہ ساری رہے گا اب ان کی اولاد کی شکل میں ایک صدقہ جاریہ ہے کسی طرح کہنے ساتھ ان کی اولاد کی شکل میں ایک صدقہ جاریہ ہے جو میں سبیتا ہوتے ہوتا تک یہ فمتہ پھلتا اور پڑھتا رہے گا ان شاہر ریسلوشن کو ہم آگے پڑھائیں گے آگے ہم نے اتنی کام ہوتے کرنے ہیں ایک کو ربید آجہ صلی اللہ پیش کرنے ہیں دوسرا میں شہدیوں کی جاریہ سے کیونکہ ہم آج شہدیوں کی جاریہ سے لہتے ہیں اور ادت پہ بھی لگی اور ازاریوں کی جاریہ سے تقریب ہم نے ازہلی حضر کیا ہے ہم دستان کر دی کریں کی شہدی جاریہ سے چکہ کچھ نہیں ہوئی تیرے ہم نے ڈاہ دی ہیں کیونکہ بڑے بڑی گو اور بیٹی کو ہی بیٹی کو ہم پاکران شہدی جاریہ سے چاہتر کے ساتھ پر ربھائیں گے تک ہی آج شہدی کریں کہ یہ تمام روحوں نے میرے ماہیاں میرے واقعی حضر سے دست شرط کے رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی ما نام ادا الا حبیبی کا خیلی خیلی دوستان عزیز مضمون تو میں کی لیکل آیا تھا لیکن حکیم صاحب نے حکم دیا وقت کی مذاکر ملوزے کرتے رکھتے ہوئے بس آج ہی زندن دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا بیدل ہیلی نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا سہنوں میں مجھے یقین ہے کہ میں زندہ رہوں گا سہنوں میں میں جب مروں تو میرے پر سیدھا لکھے جائیں اور اسی مضمون کو بلکین شاکر نے ایک اور املاس میں قیام کیا تھا کہ مرحم رہے تو کہاں تو بھلا ہی نہیں کے مرحم کا ایک کہاں تو بھلا ہی نہیں کے لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی نہیں ہے تو خود جوڑی کرنو علی پیفی صاحب نے ایک درجل سے زیادہ تخلیقات ان کی منظریاں پہ آ چکی ہیں اور اس میں زیادہ حصہ خونات کا ہے اور انہوں نے کتنا عظم تخلیق کیا ہے اگر اس کے فانوار و فکری حوالوں سے اس میں بات پی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ناک کے حوالے سے انہوں نے اپنی عقیدت اور محبت بالحانہ عشق کا اس طرح اظہار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اگر انہوں نے خاص کرم تھا کہ اللہ نے انہیں اپنے اگر خاص بندوں میں چل ریا ہے جو اس کے محبوب کی تحیل میں جدیتی ہیں لگ جائے ہیں اگر دنیا بھی حوالے سے دیکھیں کہ انہیں بہت سارے رواز میں ملے انہیں ناک کے حوالے سے دیکھیں تو ناک کا انہوں کے کافی سارے مجموعے منظریاں پہ آ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ان کی اولاد جو آج میں نے دیکھا انہوں نے کس طریقے سے بہت سارے پرڈیفز کا اعلام کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے اور اس میں وہ اس کو مکمل کر سکیں تو یہ اصل چیز یہ سکت گئے جائے گا ہے یہ چیزیں ہیں جو انسوان جو مرنے دین دیتی وہ کسی نے کہا تھا وہ اور ہوں گے جو مر گئے ہوں گے نگاہیار سے بھائی ہے زندگی میں نے جو نگاہیار سے زندگی پہ لیتے ہیں کمر ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قرمداری کیفیز صاحب پر کنٹلیوشن ہے جو انہوں نے برسائج ہو رہا ہے اپنے عدد کی شکل میں اولاد کی شکل میں وہ انہیں مرنے دیتے گا اور یہ چیزیں وہ ہمار ہو جاتے ہیں ان کے ہی دو تیچے سنا کے اجازہ جاتا ہوں کہتے ہیں اس کا رنجوں میں آل اچھا تھا دل کے کاسے مال اچھا تھا تکی کشوت میں دونیاں لکھتی رب رکھتا وہاں اچھا تھا اور تم نے ملکے بچھڑی جانا تھا یہ نہ ہوتا ملال اچھا تھا پرابشے پر چلتی رہتی محمدی بیمی لوگ میں پر مصال اچھا تھا یہ ہے نہ ہوتے کاب اے ترام سامین اس کے تِدئے بڑی ہے حافظ ہوا الفاظ بہت ہی جنت آلین چھوٹے ھولو میں وہ بہت بڑی شخصیت ہے وہ علم و حقوت کاibility حاظمہ ہے وہ کیف و بستی کا حافظ صدا جوان ہے وجاد اد صحرور جام مرمانی حمید مرمان برسا شیر کیا اور برن کا مشکور ہوں ایک نسبت شاید ہوں کہ بچوں کو یا آپ کو نہیں مانگی میں جاؤں گا کہ آج میں اس کا ادھار کرتا تقریبا چونتیس پہتیس سال پہلے زہور صاحب چشتی صاحب پہتیس صاحب ان کے ساتھ میں جو نسبت ہے وہ یہ تھی کہ ہم لوگ میرے بعد یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائے تھے وہاں پہ ہر ماہ ایک محفل مشاعرہ ہوا گئے تھے اور وہاں پہ یہ جو تمام احباب تھے وہاں پہ تشریف لائے تھے اور اپنا اپنا کلام ایک دوسرے کو سامنے سواتے تھے اور میں وہاں میں چیس سال پہلے آپ اندارہ گرہے ہیں ان میں بہت چھوٹا ہوتا تھا لیکن میں اس میں پورا فارٹیس کرتا تھا اور میری درخواست پہ وہ لوگ اکٹھ ہوا گئے تھے یہ میرے لئے کون بڑے ادھار ہیں ان کے وہ لمباد وہ آج میرا ساتھ آئے ان کی جو کیفی صاحب کی ضرور صاحب کی خصوصاتیوں کی جو تربیت کی ہوئی ہے وہ آج بھی میرے اندر موجود ہیں اور مجھے اس پہ فق ہے یقین ہے اگر آج ہم دیکھیں ایک نام بہت بڑا رحمدی صاحب کا کسی کو نہیں کرنا کہ وہ پاک بطن سے شہر زمان صاحب پاک بطن سے اسی طرح کی شخصیات جو ہے ان میں ایک نام جو ہے وہ اضافہ کو کیفی صاحب کی یقین ہے پاکستان کے لیے پاکستان بار بطن کے لیے یہ نام کابل فقر ہے ان کی حیات میں ان کا جو کامٹ ہے جو کہ انہوں نے صیرت نبی کے لحاظے کیا ہے وہ اپنا مقام کسی بھی جگہ پہ جائے وہ وجود رکھتے ہیں نات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو ان کے عصاب کی جو انہوں نے آپ کاری کی ہے یقینا کسی جگہ پہ نظر نہیں آتی میں آج کی اس تقریب سے خائدہ میں خاتے ہوئے بچام کا بیٹھے ہیں آف سٹریگ بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی جو پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں انہیں ضرورت ہو کسی بھی قسم کی ضرورت تو اس میں انشاءاللہ من رو پیچھے کی دیکھیں جائے کو ان کی کاری کے لیے انہیں کسی قسم کی مفتی صاحب کو ایک درخواست رہوں گا کہ اگر کوئی یہاں پہ کوئی ایک اتھلی خوبصور کمپلیکس ہے کوئی کو مفتز کرتے ہیں اگر کوئی پورٹر کیفی صاحب کے نام سے تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ اللہ ہر چیز کرنے کو دیارا کسی بھی کسی بھی جزاک اللہ کر اللہ کو توفید دے اس دن کے جو کام ہم ہو جارے سلام چہترین کرم اور چہترین صاحب کا نام ایک بہت بڑا نام ہے میں انہیں چیز کو شاید ان کی تاریخ نہ بیان کر سکتا ان کے بارے پہ نہ وہ الفاظ جو ہے میرے پاس ہوں جو ان کے شایعانے شاہد ہوں لیکن میں اتنا ضرور ہوں گی کہ ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جس کو کم تردہ نامنین ہے ایک اور بات وہ کہنا جاؤں گی کہ جاندری کرم علی کیاپی صاحب ہمیں موجود ہیں ان کے الفاظ زندہ ہیں اور وہ ہمیں زندہ رہی ہیں زندہ کی دو سوزوں ہیں لیکن آدمی ہے کہ مرتے جاتے ہیں کسی آدمی کا مر جانا ہی ہے معمولی اپنے نہیں ہے وہ آدمی ہے ایسا آدمی ہے جیسے لالت میں کہا تھا ربوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں کہا ہی جو آدم سے ہی نتب کا پتہ لہو کو آئے ایسا آدمی کہ جس کا آدم لہو بن کر لفظوں سے پہا ہو اور بنجر زمین کو سراب کرتے ہوئے اس میں صرف عدد کے پھول ہوگا ہے ایسا آدمی کا مرنہ بھی ہم مرنہ نہیں ہے ہم آپ سے تعزیت بھی کرتے ہیں بلکہ پورے عدد قبیلے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو رکھے عزیر ترواہ کو کہ جو حیات بخشی ایسا آدمی بھی ایک در اکار تھا کہ مرمو گرمو خیزہ حدول کی ہے گویا خیزہ میری بلکہ پورے عزیر ترواہ تو ایسا آدمی بھی کیمی صاحب سے نہیں ہوئی لیکن آدمی کشیف کر لیتا ہے کہ آدمی کے اندر کیا ہے تو جو کچھ میں نے اپنے ذہن سے ان کے وجود سے کشیف کیا ہے وہ یہ ہے کہ درد جد تقسیم ہوا اور تقسیم کرنے والوں نے ارواہ کو ممتخب کیا تو جب اس لائن میں میں نے نظر دبائی تو کیفی صاحب اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھے تھے کہ جتنا درد ہے میرے سینے میں بند دیا ہوا تو درد مند روح اس کا جینا ہی عمر ہے اور اس کا جناب ہی عمر ہے لیکن ایک بات ضروری ہے ہمارے ہاں عموماً زندہ اکمی کی قدر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مرنا جائے یعنی کسی کو اپنی قدر جوانے کے لئے مرنا پڑے گئے میں کہا کہ آپ کب تک کہیں وہ تو بردخ میں چلا جائے گئے ہاں اس کی فکر کی قدر ہوتی ہے اس کی قدر اب مرنے کے بعد تو اس کی فکر کی قدر ہی اس کی قدر ہے وہ درد جو کیفیز آپ کے وجود میں تھا اور یہ اس کا اثر ہے کہ آج بہت درد مند لوگ یہاں جمع ہیں اور اپنی ہی کمپنی تھے اور اپنے ہی شہر کے کسی درد مند کو یاد کر رہے ہیں تو وہ درد مند تھا درد مند ہے اسی لئے یہ آج سامان موجود ہے ان کے سادتیں اور سادتیں یہاں موجود ہیں تو وہ ہمارے ہاں فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ قصد کمال کن کے عزیز جہاں شدید ہیں کہ فنکار آخر مولمال پہ ہے کہ وہ فنکار ہیں تو یہاں بھی فنکار موجود ہیں علم و عدد کے شعبہ میں جنہیں فن کا جاننے والا کہہ سکتے ہیں ابھی جو ہمارے درد شہر صاحب کے اشارت ہے وہ استلاحات پر موقوف تھے انہوں نے استلاحات جو ہیں وہ اس میں استعمال کی ہیں تو میں سمجھ آتا کہ یہ دیکھیں فنکار آخر فنکار ہوتا ہے قصد کمال کن کے عزیز جہاں شدید ہیں کہ کمال کا قصد اجتیار کر لے پھر تو جہاں میں مقبول ہو جائے گا شیر کی گنیاں کے اندر کیفی صاحب کو قصد کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے ایسا عطا کیا کہ میرے کعالوں کو بات پتن کی ہسٹری میں کیامت تک علم و عدد کی جہاں بھی بات ہوگی کیفی صاحب کو فراموش ہوگی میرے سکتے ہیں میرے سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا کردار اس میں نہیں ہے کیفید خود بخود کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حنا بندی کے جس کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو جو خود بخود دلوں میں زندہ لیتا ہے کیفی صاحب کے نام سے جو مطمئن تو کیانس صاحب نے بھی جس طرح فرمایا ہے کہ ان کے نام سے اس کی تعالیٰ نے اس طرح کیا جیسے میں ایجیٹ نے گیاد روان میں نے دیکھے کہ کچھ نہ سینٹرز بنا رہے ہوئے تھے لوگوں نے وہ محصول شسیاب کے نام سے تھے یورپ میں نہیں اسی طرح ہی ہے کوئی سائنس دار مرتا ہے تو اس کی طور پت صرف فاتحہ غامی کے لیے نہیں ہوتی اس کے نام سے ہی تعالیٰ بنائے دائیں تو وہ اداروں کی وجہ سے اس کا نام زندہ رہتا ہے بلیبرا اور نون بلیبرا تو لیکن بات ہے لیکن اپنے شعب کے اندار اگر ایکسپرٹ ہے تو وہ اداروں کی شکل میں زندہ رہتا ہے تو کڑا ملی کے حقیقت تو نام ہی پڑھا پیادا ہے بڑے اوبصورت ادارے بنیں گے ان کے نام سے اور جو انہیں انہیں ساتھ فرمایا ہے اس کو بھی انشاءاللہ دور کریں گے اللہ تعالیٰ بات کو ان پر کرتے ہیں کہ وہ گرچے کے تھوڑی سخت ضرور ہے اور کافی سال لگتے ہیں اس کے اندر حل چلافتے چلافتے ہیں پھر جا کہ کوئی نہ کچھ ہوتی یہ مٹی کچھ گیتی ہوتی ہے یہ بھی مجھے ایک عدیب میں یہ بارہ بتائیتا ہے اس میں کونوں نے کہا کہ آپ کی عمر ٹام ہے لیکن میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ کوئی اتنا زدہ پڑے گا مہنت کاف نہیں ہوگی زندگی بھی لگ سکتی ہے پھر جا کہ شاید یہ مطلب بابا ہوگا یہ بھی کوئی ہے اس بھی سنو مگر کوئی بات نہیں کسی طرح ہی ہوتا ہے تو لیکن تیتی سال پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی انام ہے کہ شیر کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ہیں اور ہم پھرمیوں حافظ جامیر ازامی اختری ہم پھر فارسی میں ایک طرف رکھتے ہیں کہ ہم اردو کی طرف رکھتے ہیں تو وہ بھی نام ہیں لوجک پھر پیچھے اشراع ہو رہے ہیں کچھ جان علیہ بھی ہیں مجید میں کوئی ان کی ایک غلق طائب ہے غلق طائب ہے خیر کی پال غلق ڈبلیشن پکڑے ہیں اسی طرح زیادہ مطلب ہے وہ تو ایک ڈبلیشن کے اجتہارہ ہیں تو یہ ہیں اب ہمارا اس وقت جو ناد کا بسنسلہ نے شاری کا تو اصل میں ناد صرف تعریف کرتے رہنا نہیں ہے ناد یہ ہے کہ ساملین کو وہ موڑ کر ان کا رکھ ادھر لے جانا ناد کے ذریعے سے دل ہونا چاہی ہے تو یہ میں نے کہا ہے کپنی صاحب کی شاعری میں کہ وہ اپنے سامعین کا رکھ موڑنے میں کافی حد تک جامعان ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کپنے سے ورکھ جائے غبار ان کا جسم بھلے فنا ہو جاتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں بقا کی منزلیں تیہ کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور اسی کو درویش کہتے ہیں بے شک میرے باپا ایک درویش سے تاہی تھے جن کی بے ضرر انسانیت نے ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کیا آپ سب کی عقیدت اور محبت کا بہت شکریہ امید رکھیں کہ ہمیشہ آپ اپنے لقصوں میں اپنے جذبوں میں انہیں ایسے ہی زندہ رکھیں گے یقین مانئے وہ جہاں میں بھی ہوگے مطمئن ہوگے خوش ہوگے کہ جو عدد تا بیچ انہوں نے لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخ بن کر یہاں میں موجود ہے ان کے لئے میں نے کچھ لکھا ہے آپ سے شیئر کرنا چاہوئے کلیوں کے چڑکنے کی صدا جیسے تھے کلیوں کے چڑکنے کی صدا جیسے تھے ایک خوش رنگ مہن کی عدا جیسے تھے ہر شخص نے پایا جن سے فیض مسلسل ہاں قادرِ مدھر کی عدا جیسے تھے عزمتِ انسان کے تھے وہ مجسم پیکر عزمتِ انسان کے تھے وہ مجسم پیکر دیدار کے تصویرِ حیاء جیسے تھے ہر دیل میں ہے ان کے لئے جذبہِ تحسین اور اس بات کرتا تھا مجھے آج بہت شدہ سے ہوا ہے کہ آپ سب کی رجوع میں وہ زدہ ہیں تو ہر دیل میں ہے ان کے لئے جذبہِ تحسین اخلاص و محبت کی نواز جیسے تھے بے رنگ سی محفل میں بھر دیتے تھے جان جلتے ہوئے چراغوں کی زیا جیسے تھے بے رنگ سی محفل میں بھر دیتے تھے جان جلتے ہوئے چراغوں کی زیا جیسے تھے اور کرم کی کرامات کی انائت کی زب پر کرم کی کرامات کی انائت کی زب پر ہر ایک کے لئے خرفے دعا جیسے تھے اور وہ کیسے بیاں مالی کے کون تھے کہتے تھے اس دنیا میں انعامِ خدا جیسے تھے اس دنیا میں انعامِ خدا جیسے تھے اور ایک اور نظم ہے یہ نہ سوچ کے ہم سے بچھڑ گئے ہیں کیفی ہر اپ ہر اپ ہر دن میں ادھر گئے ہیں کیفی یہ نہ سوچ کے ہم سے بچھڑ گئے ہیں کیفی ہر اپ ہر اپ ہر دن میں ادھر گئے ہیں کیفی دمی زب خل سے نکلے تھے لیکن سر شام لوٹ کر اصلی گھر گئے ہیں کیفی دمی زب خل سے نکلے تھے لیکن سر شام لوٹ کر اصلی گھر گئے ہیں کیفی اور فضا میں وزید کشمو مجھ کو بتا رہی ہے فضا میں وزید کشمو مجھ کو بتا رہی ہے ہاں ابھی اسی راہ سے گزر گئے ہیں کیفی اور فضا میں وزید کشمو مجھ کو بتا رہی ہے ہاں ابھی اسی راہ سے گزر گئے ہیں کیفی اور ادھر کی دنیا میں مانی وہ شائر مدینہ ادھر کی دنیا میں مانی وہ شائر مدینہ سورتے بہار ٹھہرے پھر نئے سفر گئے ہیں کیفی پھر نئے سفر گئے ہیں کیفی آپ سب کی محبتوں کا شکریہ آپ سے دماز ہے کہ بابا کی سندگت میں آپ لوگ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اب کیونکہ ادھر بیرسہ میرے نازو کندوں میں ڈالا گیا ہے تو یقیناً آپ کی شکر کا دست سایہ میرے سر پہ رہے اور آپ لوگوں کی انعیت ہو اور آپ لوگوں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا یقیناً ہم کرمنی کیفی کو ہرپ ہرپ زندہ رکھیں گے اور انہیں خود سے الگ نہیں ہونے دیں گے فیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم علمان ہے سفیرِ عشقِ رسول کا مرید ہے اللہ اللہ من صحیح اسے جانوں پھرتا ہے ارک بسوں تبخار کے برتے سے انسان منامی جاتے ہیں چودرین کرمنی کیفیق فریدی خوند مقامی کی کسیروں جہاد شخصیت گونہ کو محاصل کی جامعی ہے کرمنی کی شاہرِ مشکیان نگیبِ شولا ویان فقیم منش انسان دوستوں کا مان عدم قبیلے کا سامن مان اور شہرِ خرید میں دیتان کرمنی کیفیق سفیرِ محبت نفیرِ موطت نزیرِ اخوبت عبیرِ جوتت زمیرِ جوتت اور خبیرِ حمیت کرمنی کیفیق بے قراری میں قرار ہے نظیمِ مطاشیات روحِ ترہدار احیقِ کیفبا کرمنی کیفیق انیس و غمبوسا حمدت و بردبا جبانِ عربزاب اور حضامِ بہا کرمنی کیفیق نحایت کریب کشنی انی کو بھئیق علی کو عدیب لئی کو رشیق اور رفیق کو صدیب تھے کرمنی کیفیق استانِ فارقِ محکتِ گلاب محبتوں کے صحاب کتابِ کیف کے مصد روح باب غلامِ بودراب اور فضیرِ محبتِ کرمنی کیفیق کی وفاتِ احسد آیاب پر شہرِ فرید کی پزائے سوڑات اشکبار ہے ہائے وہ دن وہ محفلے وہ شگفتہ نزاز روح وہ دن وہ محفلے وہ شگفتہ نزاز روح موجِ زمانہ میں گئی جانے کہاں کہاں سوڑے 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 بادرد شاہ کا ایک شیر ذرا درائیو کے ساتھ مشکر کر کے جاتے تم نے راہِ محبت میں وہ چھوڑے ہیں نکوش تم کو دہرائے کی تعلیق ہوا موکتا تم کو دہرائے کی تعلیق ہوا موکتا میں درمہ نے کہاں اس تعلیق تعلیق نانیبا تمام مہمانات کا بھائیوں کا بھیارکہان کا مخلصین کا شنوریہ آپ سب سے ترکو ہے فیڈا سکیٹی نے کہا ہم انشاء عزیز آج میں تمہیں ساتھ ہیں ہمیشہ ہمیں ساتھ رہیں گے ہماری محبتوں کے سر صدا خیار مختتم ہیں برای محبتوں موسیقی